ایک عدیث پاک ہے اجت الودا کے موقع پر میدانِ ارفات میں بھی حضور نے ایک خطاب فرمائے اس میں سرکارِ دو عالم نے فرمائے میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور ایک سنت لیکن اس عدیث کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عدیث میں یعنی کچھ لوگوں کا اختلاف ہے کہ یہ عدیث سے ہی نہیں آج تک مولویوں نے اس عدیث کو تو بیان کرتے ہیں کہ کتاب اور سنت لیکن اسے بیان نہیں کرتے کہ کتاب اور اہلِ بیعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ ہیں اللہ ماشاءاللہ کہ جو خوبصورت انداز ہے لیکن بعض لوگ گنڈی مار رہے ہیں اس وجہ سے مار رہے ہیں کہ کوئی عزل سے ہی ان کی خرابی ہے اور وہ اس حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے وہ کہتے ہیں جی کتاب اور سنت کافی ہے میرے آقا علیہ السلام نے غدیرِ خم کے موقع پر فرمایا کتاب اور میری اہلِ بیعتِ دو چیز ہیں اب دیکھئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ارشاد فرمایا کہ اللہ کا قرآن اور میرے صحابہ صحابہ اکرام ہمارے سروں کے تاج ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں اور میرے آقا علیہ السلام پر اپنا تن مندھن قربان کرنے والے ہیں اور ہمارے سروں کے تاج ہیں لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں قرآن کو اور صحابہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں یا رسول اللہ اس کی حکمت کیا ہے تو یقیناً اگر میرے آقا یہ فرما دیتے کہ میں قرآن پاک کو اور صحابہ اکرام کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تو پھر امت تو قیامت تک رہے گی صحابہ اکرام زیادہ دیر رہے تو ایک سو سال دو سو سال تین سو سال کے بعد کوئی صحابی دنیا میں موجود نہیں تھا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کتاب قیامت تک رہے گی اور قیامت تک اہلِ بیعتِ رسول بھی رہے گی میں دونوں کو ساتھی بنا رہا ہوں یہ کتاب کا دامن بھی تھام لو اہلِ بیعتِ رسول کا دامن بھی تھام لو اور یہ سارے اپنے اپنے دور میں اس دین کے امین ہوں آپ دیکھئے میرے آقا علیہ السلام کے بعد حضرتِ امامِ حسن آپ کے بعد حضرتِ امامِ حسین نے کربلا میں عظیم کارنامہ سر انجام دے کر اسلام کو بچا لیا اس کے بعد آگے چلئے تو بغداد کا شہر ہے تاتاریخ اندان کے حملے ہیں اور بچانے والے جنابِ غون سے پاک اس سے آگے چلئے اندوستان کی سرزمین ہے دین پر حملے ہو رہے ہیں اور دین کو غلط طریقے سے بیارت کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو نفرت سکھائی جا رہی ہے مگر قربان جائیں خواجہ غریب نواز مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ میدانِ عمل میں نکلے اور آپ نے فرمایا لوگوں آؤ اگر اللہ کے قرب کی طرف جانا چاہتے ہو تو دامنِ قرآن کو اور دامنِ آلِ بیعتِ رسول کو تھام لو تم منزلِ مقصود تک پہنچ جاؤ گا اور پھر کتنے کافروں کو آپ نے کلمہ پڑھا دی پھر داتا علی اجویری پھر پیر مہر علی شاہ جب مرضیوں نے دین پر ایٹیک کیا تو پھر تائیدارِ گولہ نے میدانِ عمل میں آ کر انہیں للکائے یعنی آج بھی اسلام پر مشکل بنے تو اہلِ بیعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے محافظیں اور قربانی دینے والے ہیں اور جو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اللہ ان کی تقدیر کو ہی بدل دیتا ہے میدانِ کربلا میں حضرتِ حور یہ دیکھئے یزید کے فوجی ہیں اور یہ یزید کے خیموں میں ہیں اور پانی بند کرنے پر یزید نے ان کی ڈپٹی لگائی ہے انہوں نے کچھ فورسز جو ہیں وہ پانی پر چھوڑی اور خود خیمے میں آئے اور خیمے میں آ کر اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ میرے دل میں سکون نہیں ہے ایک تڑپ پیدا ہو رہی ہے اس نے پوچھا جی آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے سارا کچھ ہے آرام کرنے کے لیے خیمہ ہے آپ کے پاس تو کوئی کمی نہیں تو بے سکونی کیسی اس نے کہا جب سے میں نے اسین پر پانی بند کیا ہے تب سے میرا دل جھگ گا رہا ہے مجھے چین نہیں آتا میں کیا کروں میرا دل چاہتا ہے کہ میں امام حسین کے پاس چلا جوں دیکھئے آپ تاریخ کربلہ کو اٹھا کر آر بندہ پڑ سکتا ہے پڑے لکھے لوں وہ کہتے ہیں جب سے میں نے پانی پر پمندی لگائی ہے تب سے میرے دل میں سکون نہیں ہے چین نہیں آتا میرا دل چاہتا ہے میں امام حسین کے قریب چلا جاتا ہے تو وہ بندہ خموش ہو گیا جو ساتھی وہ بھی یزید کا فوجی تھا تو اس نے کہا کہ آپ ہمارے سیپا سلا رہے ہیں ہم آپ کے ماتہت ہیں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو مذاکرات کے لیے چلے جائیں انہوں نے کہا میں مذاکرات کے لیے نہیں جانا چاہتا میں اپنی جان دینے کے لیے جا رہا ہوں رات کی تاریخی میں آ کر دستک دی امام علی مقام یہ نو محرم کی جو رات تھی نا یہ اس کا واقعہ ہے جب دستک دی نا دروازے پہ تو گوڑے پر بیٹھ کر گئے تو اس کی آواز آگئی تو سارے سنتری جو امام علی مقام کے خادم تھے نا وہ کنے ہو گئے اسٹران ٹو ہو گئے کہ یہ کوئی دشمن عملہ کرنے کے لیے تو وہ دروازے سے اندر آئے نہ تو آپ نے فرمایا کوئی یزید کا پیغام لائے ہو تو حضرت اہر کا جواب سنیے انہوں نے عرض کی آقا حسین میں یزید کا پیغام نہیں لائے میں اپنے دل کا پیغام لے کر آیا آپ نے فرمایا تیرے دل کا پیغام کیا ہے تو عرض کی حضور میں معافی چاہتا ہوں مجھے اپنا بنا لے میں یزید کا نہیں بننا چاہتا میں حسین کا بننا چاہتا انہوں نے کہا تیری اتنی مراتیں میرے پاس جو آتے ہیں وہ سب کچھ دعو پر لگا کر آتے ہیں انہوں نے کہا حضور جان اتھیلی پہ رکھی ہے آپ کے قدموں پہ قربان ہے جو ہور جہنم کا ایندن بننے جا رہا تھا امامِ عالی مقام کی نسبت ملی آپ کی غلامی ملی اللہ نے جہنم سے نکال کر جنتی سردار کا خادم بنا دیا اور قیامت تک حضور کے ممبروں پہ اس کا ذکر ہوتا رہے بتا چلا یہ تقدیر کو بھی بدل دیتے ہیں سامین ازی وخار آج بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے یا اپنے آپ کو بڑے عالم دین اور مفتی کہلوانے والے یزید کی باتیں کرتے ہیں اور ان کی باتوں سے یزید کی حمایت کی بو آ رہی ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہوں وہ ٹی وی اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے ہوں دین کی تشریح اتنی الٹی کرتے ہیں کہ دل چاہتا ہے اگر ہمارے قریب ہوں تو ہم انہیں زبان سے پکرنے ہیں لیکن ازادی یہ رائے ہے ہر بندہ جو کچھ کہہ سکتا ہے وہ کہتا ہے لیکن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دھر کا دامن نہ چھوڑیے انشاءاللہ تعالیٰ گمراہ نہیں ہوں گئی رائے حق پہ رہے گناہگار ہونا الگ بات ہے گمراہ ہونا الگ بات گناہگار کے لیے بکشش ہے گناہگار کے لیے اللہ کی مقبرت ہے گناہگار کے لیے میرے آقا کی شانِ رحمت ہے گناہگار کے لیے پنج تنپاک کی دعائیں ہیں لیکن گستاک کے لیے نہیں منکر کے لیے نہیں دشمن کے لیے نہیں